اوزباللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکم یا سید المرسلین ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اخدتم باللسانی ویفکر پولی آج جو آئیم آئیس سنہ آشرا کی باری سیریز تھی جو ہم ساتھ ساتھ لے کے چال رہے ہیں پچھلے سال سے اسی کا تسلسل اور اس سیریز میں اگلے امام ہیں ان کا آج ہم ذکر کریں گے ہمارے آج کے بیان اور آج کی ہماری سمیفل کا موضوع وہ امام ہیں وہ ہستی ہیں جن کو امام حسین علیہ السلام بھی اپنا امام ماتتے ہیں جن کو امام حسین علیہ السلام اپنا امام مانتے ہیں اور صحابہ اکرام ہم شکل نبی شبیح نبی کے نام سے یاد کرتے ہیں تو ہماری آج کی گفتگو کا محور امام حسین علیہ السلام کی ذات پار ان کا آج ذکر ہوگا ان کا آج بیان ہوگا تو بیان شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی وضاحت کلیریفیکیشن دے دوں کہ اکثر محفلوں میں مولا حسین کا ذکر آپ لوگ سنتے ہیں تو امام حسین کا ذکر تھوڑا سا کم کیا جاتا ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے محرموں میں خاص طور پر ذکر حسین کی محفلیں ہوتی ہیں امام حسین علیہ السلام کا ذکر قدر کم ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا اور امام علی مقام کے ساتھ جو واقعہ ہوا اور آپ کی اولاد کے ساتھ اس وجہ سے مظلومیت کا جو انصر ہے وہ وہاں زیادہ ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا مقام کم ہے جہاں مولا حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں وہاں بے امام حسین بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں حضور نے مولا حسین کو سید کہا تو امام حسین کو بھی سید کہا حضور نے امام حسین کو بھی سید کہا جہاں پہ مولا حسین کے فضائل ہیں وہاں پہ مولا حسین کے بھی فضائل ہیں اور کسی طرح بھی امام حسین سے کم نہیں ہیں بلکہ آپ امام حسین کے بڑے بھائی ہیں اور مولا حسین کے لئے عدب کی جگہ ہے عدب کا مقام تو آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں امام حسین کی ولادت پندرہ رمضان سن تین ہجری ہجرت کے تین سال بعد اب بولا مشکل کشا اور سیدہ کائنار بی بی فاطمت الزہرہ سلام علیہ کے گھر پیدا ہوئے سن تین ہجری پندرہ رمضان آپ کی ولادت ہوئی جب ولادت ہوئی تو جیسا کہ اسلام میں اور مسلمان گھرانوں میں رسم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کے کانوں میں ازان دی ازان اور اکامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاجدار انبیاء رسولوں کے شہنشاہ دونوں جہانوں کے مالک انہوں نے ازان مولا حسن کے کانوں میں خود دی اور جس طرح بچے کو گھٹی دی جاتی ہے وہ بھی آکھائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھٹی دی امام حسن علیہ وآلہ وسلم کو سنت کے مطابق ساتھوے دن آپ کے سر کے بال مونڈے گئے اور بی بی فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ دی بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بکرہ اکیقے کے حوالے سے ایک بکرہ اس طرح کیا تو عموماً آپ لوگوں نے سنا ہے مشہور ہے کہ بیٹا ہو تو اکیقے میں کتنے بکرے دو دو کرتے اور بیٹی کے لیے ایک کیا جا سکتا ہے تو یہ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک بکرہ بھی کر سکتے ہیں تو کیا جا سکتا ہے نازمی نہیں ہے کہ دو بکرے ہی کر رہے ہیں عموماً دیکھا ہے کہ لوگ یہ اکیقے کی رسم ڈیلے کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں بچے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں جب ہی اللہ پیسے دے گا تو دو بکرے کریں گے تو ایسا نہیں ہے اگر آپ ایک بکرہ بھی کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر دینا چاہیے اور ساتھویں دن یہ سنت امام حسن کی تھی تو اسی طرح سے ساتھویں دن کرنا مستحب ہے کہ بیٹا آپ کے پیدا ہو تو سات دن بعد حقیقہ کر دیں اور یہ مستحب کام ہے اچھا کام ہے اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے اس کے کچھ فوائد ہیں ان فوائد سے مستفید ہونا چاہیے تو ایک بکرہ بھی کیا جا سکتا ہے تو امام حسن مولا علی کے اور بی بی فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ کے پہلے بیٹے تھے اس کے بعد امام حسین پیدا ہوئے ایک سال بعد امام حسن کے ایک سال بعد امام حسین پیدا ہوئے اس کا کیا مطلب ہے کہ مولا حسن کو مولا حسین کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ ایک سال زیادہ ملی ہے ایک سال آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگاہوں اور محبت کا مرکز رہے مرکز نگاہ مصطفیٰ ایک سالہ مولا حسین سے زیادہ رہے تو کیونکہ جب امام حسین تھے تب حضور کی توجہ امام حسن اور امام حسین میں بٹے دیں لیکن جب مولا حسن کی ولادت ہوئی تو پوری کی پوری توجہ حضور کی پوری کی پوری توجہ مولا حسن کی طرف تھی تو عرب کا جیسے دستور تھا کہ ولادت کے بعد دودھ پھلانے کے لئے کسی اور خاتون کے سپرد کیا جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لئے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زوجہ ام الفضل ان کو چھنا اور مولا حسن کو ان کے سپرد کیا انہوں نے دودھ پھلایا بچپل میں آپ کو سنبھالا آپ کی طبیعت آپ کی تربیت کی حضرت عباس فضل رضی اللہ عنہ تو حضور اپنے اس نواسے سے بے پناہ محبت فرماتے بے پناہ محبت فرماتے تو حضور کی محبت کا اندازہ کرنے کے لئے ایک واقعہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ حضور کی محبت کا عالم کیا تھا امام حسن کے ساتھ تو امام حسن علیہ السلام چھوٹے ہیں سال کے قریب عمر ہے اور حضرت عباس فضل رضی اللہ عنہ آپ کے زیر تربیت ہیں ان کے پاس تھے وہ دودھ پلاتی تھی وہ دھیان کرتی تھی آپ کا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اس نوازے کو دیکھنے کے لئے ان کے گھر گئے ہوئے تھے تو مولا حسن نے جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں حضرت عمل فضل کے جسم پہ پشاب کر دیا ٹھیک ہے تو وہ ایک قدرتی تقاضہ بچہ ایسا کام کر دے تو بڑا ڈانٹ لیتا ہے تھوڑا سا مار لیتا ہے حضرت عمل فضل نے پیار سے ذرا ہلکا سا ایسے تھپڑ مار دیا ہے زور سے نہیں ایک ہوتا زور سے وہ نہیں پیار سے پیار سے تھوڑا سا جیسے محبت میں ایک تھپڑ مارا جاتا ہے اس طرح سے تھپڑ مار دیا ہے جب مولا حسن نے مشاب کر دیا کپڑے ان کے خراب ہو گئے تو ایک قدرتی ان کا وہ تقاضہ تھا انہوں نے ہلکا سا تھپڑ مار دیا جب حضور نے دیکھا تو آپ کے چینے پہ پریشانی کے حصار آگئے حضور رنجیدہ ہو گئے آپ نے فرمایا ام الفضل نرمی برتو کیا فرمایا ام الفضل نرمی برتو اللہ تم پہ رحم کرے تم نے میرے بیٹے کو تکلیف دی حضور نے فرمایا دوبارہ یہ کام نہ کرنا تو ہلکا سا تھپڑ بچے کو اپنے نواسے پہ حضور برداشت نہ کر سکے تو سوچو جو مظالم امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوئے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیا گزری ہوگی وہ نبی جو اپنے نواسے اتنی سی تکلیف نہ دیکھ سکا اتنی سی تکلیف نہ دیکھ سکا حضور نے منع فرما دیا منع کس کو کر دیا اپنی چچی کو کہ نرمی برتو نرمی برتو میرے بیٹرے کو تکلیف نہ دو تو مولا حسن بڑے ہوئے تو جو جو بڑے ہوئے جو جو شباب کی طرف گئے آپ کا چہرہ انور ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنتا گیا جو مولا حسن کو دیکھتا وہ اس کو نبی غریب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آجاتی تو روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو نباسے مولا حسین جو تھے وہ دھاڑ سے اوپرلا حصہ مولا علی کی مشابہ تھی اور نچلا حصہ دھاڑ کا ٹانگیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے سیمیلیریٹی تھی ملتے جلتے تھے مولا حسین نچلا حصہ اور امام حسن کا اوپرلا حصہ دھاڑ چہرہ بازو ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی تو جو بھی دیکھتا مولا حسن کے چہرے کو اس کو چہرہ مصطفیٰ یاد آجاتا اسے چہرہ مصطفیٰ یاد آجاتا تو صحابہ اکرام اس نظر سے توجہ ہے صحابہ اکرام اس نظر سے جب دیکھتے مولا حسن کو ان کی کیفیت ہی بدل جاتی کیونکہ جب کوئی عاشق کسی ایسے کو دیکھتا ہے جس میں یار کی جھلک ہوتی ہے اس سے محبت اور بڑھ جاتی ہے اس سے محبت اور بڑھ جاتی ہے تو یار کی شکل کا ایک ذرہ ہو ذرہ سی مماثلت ہو تو وہی بہت ہوتی ہے یہاں تو چہرہ بازو پورے کا پورا دھڑ حضور کی کاپی ڈیٹو کاپی مولا حسن کا چہرہ ایسے ہی جیسے حضور کا چہرہ اسی نسبت سے صحابہ اکرام جب دیکھتے تو فریفتہ ہو جاتے مولا حسن سے بے پناہ محبت فرماتے تو بہت بہت سارے لوگ آج کل کانٹروورسریز پھیلانے والے صحابہ اکرام اور اہلِ بیعت کے درگان کسی وجہ سے ایک ایسی فضا کریئٹ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ جیسے پتہ نہیں ہے آپ اس میں دشمن تھے ایسا کچھ نہیں ہے تو ابھی جو واقعات بتاؤں گا اس سے آپ کو بھی انتازہ ہو جائے گا کہ صحابہ اکرام کی محبت کا عالم کیا تھا وہ کس نظر سے دیکھتے تھے امام حسن کو اور امام حسین کو تو ایک مرتبہ مولا حسن مدینہ کی گلیوں میں مدینہ کے کم عمر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں عمر کم میں مولا حسن کھیل رہے ہیں تو حضرت ابو بکر اور حضرت علی کا گزر ہوا وہاں سے تو جب حضرت ابو بکر نے دیکھا مولا حسن کو کھیلتے ہوئے تو حضرت ابو بکر رک گئے ان بچوں کے درمیان گئے اور امام حسن کو اٹھا کے اپنے کندوں پہ سوار کر لیا کیوں کیا کیوں کہ دیکھا تھا کہ حضور ایسا کرتے ہیں کہ حضور ایسا کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مولا حسن کو دیکھتے ہیں اٹھا کے اپنے کندوں پہ سوار کرتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق سے بڑا عاشق کوئی نہیں حضور کا عاشق حضرت ابو بکر صدیق سے بڑا کوئی نہیں تو عاشق اپنے یار کی ہر سنت پوری کرتا عاشق اپنے یار کی ہر سنت پوری کرتا تو انہوں نے امام حسن کو اٹھا کے اپنے کندوں پہ سوار کیا اور مولا علی سے کہنے لگے کہ اے علی یہ بچہ تمہارے پہ نہیں گیا اس بچے میں کوئی چیز تمہارے سے نہیں ملتی یہ بچہ ہو بہو حضور کی تصویر ہے یہ بچہ ہو بہو میرے نبی کی تصویر ہے تو بے انتہا محبت فرماتے حضرت ابو بکر صدیق کا معاملہ امام حسن سے بڑی محبت کا تھا جہاں دیکھتے والی آنا محبت فرماتے اور دور خلافت میں بھی جب عزت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے تو خاص ایک محبت کا معاملہ فرماتے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح دیگر اصحاب اکرام دیگر اصحاب وہ بھی ان کے دل میں بھی بڑی محبت تھی حسن آئین کریمین کی مولا حسن کی مولا حسین کی عمیر ابن اصحاب روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد عمیر ابن اصحاب بتاتے ہیں کہ وہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے راستے میں امام حسن کھڑے ہوئے نظر آئے راستے میں امام حسن کھڑے ہوئے نظر آئے تو حضرت ابو حریرہ ان کو دیکھ کے لکھ گئے یہ ابو حریرہ کون ہے حدیث کے راویے کسیر تداد میں حدیث ان سے راویے ہیں تو روایت حدیث کے والے سے بڑا نام ہے اور بہت سی حدیث ان سے مروی ہیں کسیر تداد میں حدیث روایت کرنے والے صحابہ میں ان کا نام شامل ہے تو حضرت ابو حریرہ عمیر ابن عصاق کے ساتھ جا رہے ہیں کے راستے میں نظر پڑ گئی مولا حسن پہ تو حضرت ابو حریرہ جس کام جا رہے تھے وہ بھول گیا اور رک گئے انہوں نے اشارہ کیا حضرت عمیر ابن عصاق ہو گئے امام حسن کو سلام کرے تو امام حسن اس وقت نوجوانی میں قدم رکھ رہے تھے حضرت ابو حریرہ آئے اور انہوں نے کہا اے حسن کیا آپ بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس جگہ بوسا دیتے ہیں تو مولا حسن نے اپنی کمیز اٹھائی اور نافت کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں حضور بوسا دیتے ہیں حضرت ابو حریرہ جھکے اور انہوں نے ان کی نافت کو بوسا دی گئے اور آپ نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے نبی کے کونٹس لگے تو صحابہ اکرام کے عشق کا یہ عالم تھا یہ کیسے ممکن ہے کہ کچھ لوگ جو بیان کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت ابو بکر صدیق کی اور حضرت عمر فروع کی ان حسنیوں کے ساتھ کوئی عداوت تھی کوئی بغض تھا کوئی دشمنی تھی نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے جب انہوں نے دیکھنا ہی کسی اور نظر سے ان کو جب انہوں نے اس گھرانے کو دیکھنا ہی کسی اور نظر سے اور حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فروع جب ان کا امام حسن کے ساتھ معاملہ ایسا ہے کہ کاندھوں پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی والدہ کے ساتھ برا رویہ رکھیں نہیں ہو سکتا بعض لوگوں نے تاریخ غلط ملت کی بعض لوگوں نے یہودیوں کی سازش پہ بعض لوگوں نے ایسی روایتیں گھڑیں اس کی وجہ سے امت میں تفرقہ پیدا ہو امت میں تفرقہ پیدا ہو اور ہماری امت کے لوگ کتنے سمجھدار ہیں کہ وہ ان جھوٹی روایتوں کے پیچھے لگ کے سب معاملہ خراب کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے تو امام حسن علیہ السلام کے فضائل میں بے انتہا احادیث حصول برکت کے لیے کچھ احادیث وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بنو کنیکہ کے بازار تک گیا یہ مدینے میں مدینے کے قرب و جوار میں ایک بازار تھا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بنو کنیکہ کے بازار تک گیا جب ہاں سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ بی بی فاطمہ تو زالہ صلی اللہ علیہ کے گھر تک جانا ہے حضرت ابو حریرہ اور رسول اللہ صلی اللہ بی بی فاطمہ تو زالہ صلی اللہ علیہ کے گھر مدینے میں شریف لائے اس گھر کو کیا کہتے تھے دار الفاطمہ دار الفاطمہ تو میرے نبی وہاں تشریف لائے اور آپ نے بی بی کے گھر کے باہر کھڑے ہوکے آواز دی اثمہ لکاؤ اثمہ لکاؤ یعنی چھوٹا بچہ ننہ بچہ گھر پہ ہے تو حضور مولا حسن کو اس طرح مخاطب کیا کرتے تھے ننہ بچہ چھوٹا بچہ تو مولا حسن کو مخاطب کر کے کہا کہ ننہ بچہ گھر پہ ہے ایک مرتبہ آواز دی مولا حسن نہیں آئے بھائے دوسری مرتبہ آواز دی نہیں آئے معاملہ کچھ اس طرح سے تھا کہ بی بی فاطمہ تزارہ سلام علیہ مولا حسن کو نیلا کے جیسے ماں بچے کو تیار کرتی ہیں ایسے تیار کر رہی تھی اب حضور کے علم میں آ گیا کہ ان کا شہزادہ تیار ہو رہا ہے تو حضور وہیں کھڑے ہو گئے بائے اور انتظار فرما رہے ہیں کہ مولا حسن باہر تشریف لائیں صحیح بخاری کے حدیث ہیں ابو حریرہ راوی ہیں ابو حریرہ فرماتے ہیں میں سرکار کے ساتھ کھڑا ہو گیا حتیٰ کہ کچھ وقت کے بعد مولا حسن گھر کے دروازے سے نکلے اور ان کا محبت کا جو عالم تھا اپنی نانا کے ساتھ وہ بھی دیکھنے والا تھا جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ باہر کھڑے ہیں تو دوڑ کے دوڑ کے آکے لپڑ گئے اپنی نانا کے ساتھ لپڑ گئے اور حضور نے بڑی محبت فرمائی گلے لگایا اور جس طرح حضور شفقت فرماتے ویسے شفقت فرمائی اس کے بعد سرکار نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کس کتاب کی حدیث ہے صحیح بخاری حضور نے دعا فرمائی اے اللہ مجھے حسن سے محبت ہے کیا دعا فرمائی یہ دعا سنو آج کے بیان کی بھی سمجھائے گی کہ کیوں کر رہے ہیں بیان اے اللہ مجھے حسن سے محبت ہے تو بھی اس سے محبت فرما اے اللہ مجھے حسن سے محبت ہے تو بھی حسن سے محبت فرما اور جو حسن سے محبت کرے اسے بھی اپنا محبوب بنا لے جو حسن سے محبت کرے اسے بھی تو اپنا محبوب بنا لے ماشاءاللہ سب مولا حسن سے محبت کرنے والے ہو تو مولا حسن سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ حسن حسین سے محبت کرنے والے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اللہ تعالی حسن حسین سے محبت کرنے والے کو اپنا محبوب بنا لگتے ہیں اور محبت تب ہوگی جب علم ہوگا جب معرفت ہوگی جب ان حسنیوں کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا یہ کون ہے اور علم کے لیے ہی آج کی مجلس ہے یہ بیان ہے سنو گے انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوگا تو حضور نے دعا میں کہا کہ مجھے حسن سے محبت ہے تو کسی بھی شخص کے لیے کسی بھی مسلمان کے لیے کسی بھی کلمہ گو کے لیے کسی بھی عشق رسول کے لیے یہ سند مولا حسین کی شان میں کافی ہے کہ جب حضور یہ فرما رہے ہیں تو امام حسن کی شان آپ کے مدارج کا احادتہ ہم لوگ نہیں کر سکتے ہماری سمجھ سے بات باہر ہے اس سے بڑھ کے بعد کسی کی شان میں چاہے اہلِ بیعت میں سے ہو چاہے صحابہِ کرام میں سے ہو چاہے امتیوں میں سے ہو اس کے بارے میں حضور کہہ دیں کہ مجھے حسن سے محبت ہے اس سے آگے بات نہیں رہ جاتی کوئی نہیں اس سے بڑا عزاز کوئی نہیں اس سے بڑا میڈل کوئی نہیں اس سے بڑا عزاز کوئی نہیں دوسری روایت یہ بھی صحیح بخاری سے ہے حضرت ابو بکرہ اس کے راوی ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا حسن کو گھر سے لے کے مسجد نبوی تشریف لائے مولا حسن چھوٹے بچے ہیں گھر میں اٹھایا ہے حضور نے اور مسجد میں تشریف لائے ہیں حتا کہ حضور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور امام حسن کو گھر میں بٹھایا مسجد نبوی میں صحابہ اکرام سامنے تشریف فرمائے ہیں حضور بیان فرما رہے ہیں بیان کرتے وقت آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام حسن کی طرف اشارہ کر کے سرکار نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے میرا یہ بیٹا سردار ہے اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان سلح کروائے گا اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان سلح کروائے گا رواہ بخاری یہ روایت بھی صحیح بخاری سے ہے حضور نے مسجد نبوی کے ممبر پہ فرمایا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے یہ بھی سید ہے میرا یہ بیٹا بھی سید ہے اور اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان سلح کروائے گا تو امام حسن علیہ السلام کی زندگی کی بارے میں کچھ لوگوں نے بڑی غلط روایات نقل کی ہوئی ہیں آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے سنا ہوگا اس کے اردگرد جو گرد ہے وہ بھی ہٹانا ضروری ہے صحیح بات صاحب نے رکھنا وہ بھی ضروری ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے شادیاں بہت زیادہ کی آپ نے شادیاں بہت زیادہ دیں کتابوں میں مختلف تعداد نقل ہے کئی لوگوں نے ستر لکھا کئیوں نے نوے لکھا اور کئی لوگوں نے تین سو لکھا تو یہ کافی بہت بہت لوگوں نے یہ باتیں لکھی پتسیروں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کئی علماء نے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں لیکن جب اس معاملے میں تحقیق کی جائے تو تحقیقی اعتبار سے یہ سب کی سابری وایتیں کمزور ہیں من گھڑتا ہے کتابوں کو کھولا جائے کتابوں کے دفتر جب کھنگالے تو اصل تعداد جو مولا حسن کی ازواج کی ہے وہ تقریباً دس سے بارہ ازواج کی تعداد نکلتی ہیں جو لوگ تین تین سو کی تعداد بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں مولا حسن جو تھے ان کی شکل ملتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑی کثیر تعداد میں خواتین جو تھی وہ نسبت اور آپ کے حسن سے متاثر ہو کے کہ جی حضور کے نواز سے وہ نکاہ میں آنا چاہتی تھی تو امام حسن تین سے چار شادی ایک وقت میں رکھتے پھر ان کو طلاق دے دیتے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنی ازواج تھی اور ان کو نسبت حاصل کرنے کا شوق تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے نسبت حاصل ہو ان کا نام بھی کئی نہ کئی لکھا ہونا چاہیے تھا اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کے مشہولات تھے ساری ساری رات عبادت کرنا سارا دن لوگوں سے ملنا سخاوت کرنی اس میں یہ وقت نہیں تھا اتنا وقت میسر نہیں آتا کہ تین تین سو شادیاں کی جائے دو دو سو ستر نوے یہ پوسیبل نہیں ہے وقت کی کیلکلوشن کی جائے تو یہ پوسیبل نہیں ہے اور پھر ایک اور دلیل مضبوط جو اس کے بارے میں ہے کہ اگر آپ نے اتنی شادیاں کی ہوتی تو آپ کی اولاد بھی اتنی ہوتی آپ کی اولاد بھی اتنی زیادہ ہوتی لیکن کتابوں میں نقل ہے کہ آپ کی اولاد دس سے پندرہ بچے مولا علی سے بھی کام اولاد آتی تو اگر وہ بات ٹھیک ہوتی تو یہ بھی معاملہ ہونا تھا کہ اولاد بھی اتنی زیادہ ہوتی اگر تین سو شادی ہیں تو اولاد بھی کوئی آٹھ نو سو ہوتی لیکن یہ سب باتیں روایتیں کمزور ہیں من گھڑت ہیں اور آپ کے دشمنوں نے بنو امیہ نے آل معاویہ نے یہ باتیں گھڑی تاکہ لوگوں کو اہل بیت مصطفیٰ اولاد نبی اولاد علی سے دور کیا جا سکتے دور کیا جا سکتے یہ باتیں پھر گھڑی گئیں اس میں کوئی سے چاہیے نہیں ہے تو مولا مشکل کشاہ کی شہادت جب ہوئی کوفہ میں اس وقت امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام جب مولا علی خلیفہ بنے اور کوفہ کو دارالحکومت بنایا تو اس وقت آپ اپنے والد کے ساتھ کوفہ چلے گئے اپنے والد کے ساتھ رہا کرتے کوفہ تک آپ اپنے والد کے ساتھ اسی گھر میں گئے تو اراک جانے کا ہمیں اتفاق ہوا تو وہ کمرہ بھی میں نے دیکھا جہاں پہ امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام مولا علی کے ساتھ رہا کرتے اسی گھر میں یہ ہال آپ دیکھ رہے ہیں اس کا تیسرا حصہ وہ کمرہ ہے جہاں پہ مولا حسن مولا حسین رہا کرتے تو دوسرا دوسری دلیل اس شادیوں والی روایتوں کے خلاف یہ ہے کہ جو بیٹا اپنے باپ کے ساتھ رہ رہا ہے اس چھوٹے سے کمرے میں تین سو بیویاں کہاں پہ رکھے گا یہ تو بادشاہوں کی داستانیں کہ تین تین سو بیویاں تو تین سو بیویاں جن کی ہوتی ہیں ان کے محلات ہوتے ہیں لیکن مولا علی کا وہ گھر جہاں نئی کامت رکھی رہائش رکھی آج بھی نجف میں کوفہ میں موجود ہے اور کمرے ویسے ہی انہوں نے آج بھی اسی تعمیر پہ کھڑے کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے کمرے یہ ہال کے تیسرا حصہ جہاں تک یہ سفید چادر آ رہی ہے صرف اتنی جگہ پہ وہ کمرہ ہے جہاں پہ مولا حسن رہا کرتے حالانکہ وقت کے بادشاہ کے بیٹے تھے لیکن صادقی کا یہ آلہ نا تو مولا علی کے مولا علی کی چہادت کے بعد مولا مشکل کا مولا مشکل کو شاہ کا نماز جنازہ جو تھا آپ کی نماز وہ امام حسن نے پڑھائی اور مسلمانوں میں تفرقہ اور اختلافات کو بچانے کے لیے آپ نے دعوت دی سب کو بیعت کی تو مسلمانوں کے اتفاق کے رائے سے آپ کو خلیفہ چنا گیا سب لوگوں نے اور آپ پانچوے خلیفہ راشد کے طور پر اسلامی حکومت کے سربرا بنے غور صلی اللہ بازیہ آپ نے ایک سر نعرہ سنا ہوگا حق چار یار کہ چار خلیفہ راشد ہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے خلیفہ راشد جو ہیں وہ اس حدیث کی بنا پہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تیس سال خلافت راشدہ رہے گی اور اگر تیس سالوں کو گنا جائے تو مولا حسن کے آخری یہ جو سات مہینے ہیں یہ کاؤنٹ ہوں تو پھر تیس سال پورے ہوتے ہیں ورنہ انتیس سال رہتے ہیں تو لہٰذا ایمام حسن کی جو دور خلافت ہے سات مہ کا یہ بھی اسی خلافت راشدہ کا حصہ ہے تو خلافت راشدہ کے لوگ ہیں پانچ حیلِ بیعت کی مقدس ہستیاں ہیں پانچ تو بات پانچ کی ہے چار کی نہیں ہے چار کی نہیں ہے حق چار یار جو لوگ کہہ رہے ہیں میرے نزدیک وہ لوگ غلطی پہ ہیں کیونکہ تیس سال اس حدیث کے مطابق پورے نہیں ہوتے جب تک امام حسن کو آپ انکلونڈ نہ کریں اس کے اندر سات سال یہ نہ کاؤنڈ کریں تب تک وہ تیس سال پورے نہیں ہوں گے تو خلفہ راشد کتنے ہوئے پانچ پانچ خلفہ راشد تو بولا حسن خلیفہ بنے متفق علیہ طور پر سب کو اتفاق تھا سوائے امیر معاویہ دیوشام کے کمانڈر تھے اور ان کو مولا علی سے بھی بغست تھا اور انہوں نے مولا علی کے خلاف بھی جنگیں لڑی جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے علی کے بیٹے کو خلیفہ بنا لیا ہے ان کو یہ بات بھی گوارہ نہ ہوئی اور انہوں نے پہلے خطوط بھیجے کہ کسی طرح امام حسن دستبردار ہو جائے اور بعد میں جنگی پیش کندمی کی اور ایک جنگ کا محول بن گیا کہ ایک طرف شام کے لشکر اور شام کے مسلمان دوسری طرف عراق اور مدینہ کے مسلمان تو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہے اس معاملے کے کیونکہ ہمارا آج کا میور نہیں ہے گفتگو کا صلح حسن کی ہم بات نہیں کر رہے آج انشاءاللہ مزید ایک لیکچر کسی دن صلح حسن پہ کریں گے یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے اور آپ سب کی علم میں یہ معاملہ بھی ہونا چاہیے کہ جیسے حسین مظلوم ہے ویسے حسن بھی مظلوم ہے تو امیر معاویہ نے جنگی لشکر تیار کیا اور جنگ کے لئے نکلے تیس سال سے شام میں حکومت کر رہے تھے کافی عرصہ دراز سے معاملات پہ گرپ تھی فوجی حکمت عملی جانتے تھے اس وقت امیر معاویہ نے امام حسن کے جو خریبی ساتھی تھے آپ کے جو کمانڈر تھے پیسے دے کے خرید لیا امام حسن کو جب پتا چلا کہ امیر معاویہ نشکر لے کے آ رہے ہیں جنگ کے لئے تو آپ نے علاقے میں اپنے ساتھیوں کو دعوت دی کہ مقابلے کے لئے کھڑے ہو لیکن وہ کافی جو ساتھی تھے ان میں سے وہ پیسے لے کے بک گئے تھے آپ نے فوج کا کمانڈر بنایا دس لاکھ درم دے کے ان کو بھی خرید لیا اور رات و رات وہ امیر معاویہ کی فوجوں میں شامل ہو گئے دس لاکھ درم اگر آپ نے اندازہ کرنا ہے تو پانچ ہزار درم کا مطلب ہے ہمارے دس لاکھ روپے دس لاکھ درم بات کروڑوں میں جاتی ہے امیر معاویہ نے امام حسن کو شکست دینے کے لئے اور اسلامی حکومت پہ عفضہ کرنے کے لئے پیسہ دریار کی طرح بہایا اور ان لوگوں کو خریدا جو مولا کے ساتھ تھے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان پیسے کے لالش میں آکے نبی کے نوازے کو چھوڑ گئے پیسے کے لالش میں آکے نبی کے نوازے کو چھوڑ گئے اور مدائن میں مولا حسن جب خیمہ زن تھے ایک خارجی نے برچی کا وار کی اور آپ کو زخمی کر دیا افوائیں اڑائی گئیں کہ امام حسن نے صلاح کر لی ہے لڑنا نہیں چاہتے ایک عجیب سی فضاء لشکر میں پھیل گئے اور جب وقت آیا لشکر کیام نے سامنے ہونے کا اس وقت پھر حالات کو دیکھتے وقت امام حسن علیہ السلام نے جب صورتحال کا جائزہ لیا تو آپ نے امت کی بہتری اس میں سمجھی کہ کرسی کا لالچ نہ کیا جائے اور امت کے اتحاد کی خاطر آپ نے اقتدار چھوڑا اقتدار سے آپ لیدہ ہوئے تاکہ امت میں تفرقہ نہ ہو تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ نبی کے نواسے نے اقتدار کے لالچ میں امت کو لڑوا دیا نبی کے نواسے نے اقتدار کے لالچ میں امت کو لڑوا دیا لوگ یہ نہ کہیں اور قبر میں میرے نانا کو تکلیف نہ ہو آپ نے اتحاد امت کی خاطر تفرقہ دور کرنے کے لئے امیر معاویہ کے ساتھ صلاح کی اور اس وقت خطوط کتابوں میں نقل ہیں امیر معاویہ نے امام حسن سے وعدہ کیا تھا اور بات یہاں سے شروع کی تھی کہ میں آپ سے سینئر ہوں میرا تجربہ زیادہ ہے حکومت کے معاملات بہتر سمجھتا ہوں آپ ابھی عمر آپ کی کم ہے آپ اقتدار چھوڑ دیں اور ہوایات میں ہے کہ امیر معاویہ نے ان جو صلاح کی شرائط تھی اس میں ایک شرط یہ تھی کہ جب امیر معاویہ کا وصال ہو جائے گا تو اس کے بعد مولا حسن کو خلیفہ نامزد کیا جائے گا مسلمانوں کو اتفاق رائے کے ساتھ تو خلافت اس کے بعد واپس امام حسن کی طرف آ جائے گی تو یہی بات مولا کی شہادت کا باعث بنی عمر کے آخری حصے میں جب امیر معاویہ کا ذہن بن گیا کہ میں اپنے بیٹے جزید کو خلیفہ بناؤ اس وقت اس نے دیکھا کہ میں نے تو معاویہ کیا ہوا ہے کہ خلافت امام حسن کو دینی ہے پر امام حسن کی اس وقت عمر زیادہ نہیں تھی چالیس سال کے قریب عمر اس نے کہا کہ یہ تو کام خراب ہے عمر کم ہے ان کے خدرتی طور پہ اس حال کے بھی چانس نہیں ہے تو پھر امیر معاویہ نے سازش کے ذریعے آپ کو زہر دلوایا امام حسن اللہ علیہ السلام کو دوایات میں ہے ایک مرتبہ زہر دیا گیا اس نے اثر نہ کیا دوسری مرتبہ زہر دیا گیا اس نے بھی اثر نہ کیا گیا اور تیسری مرتبہ امام حسن کی جو بیوی تھی جہدہ بنت اشد اس کے ذریعے اتنا کاری زہر دیا گیا اتنا زور اثر زہر دیا گیا مولا حسن کو کہ امام حسن اللہ علیہ السلام فرماتے تھے کہ اس زہر کی کاٹ اتنی تھی کہ میرے جگر اور میری آنتریوں کے ٹکڑے کٹ گئے اندر سے تو جب آپ قضائے حاجت کرتے آپ کی آنتریوں کٹ کٹ کے آپ کے پخانے سے نکلتی ہیں اور چالیس دن اس انتحاق کی تکلیف میں اس کرم میں نبی کی رواسے نے چالیس دن گزارے اور اس زہر کی وجہ سے حازمہ ختم ہو گیا میدہ ختم ہو گیا اور جو کھاتے وہ اسی طرح ہی پیچش ہوتے اور باہر نکل جاتے اور یہ عالم تھا کہ نیچے تاک رکھا جاتا ہے تشت رکھا جاتا ایک تشت اٹھایا جاتا دوسرا رکھا جاتا وہ بھی ساتھ ہی اٹھانا پڑتا اتنی آپ کی حالت خراب تھی اور چالیس دن انتہائی تکلیف میں آپ نے وہ گزارے لیکن انتہائی صبر کے ساتھ چالیس دنوں میں باوجود کی آپ جانتے تھے کہ یہ کس کا کام ہے اور زہر کس نے دیا ہے آپ زبان تک نہ لائیں قدرتی عمر ہے جب آپ کو زہر دیا گیا ہے آپ فوراں سوچو گے کہ میں نے کھایا کیا ہے کس نے ایسی چیز مجھے دی ہے جس میں زہر دیا جا سکتا ہے تو وہ انسان کو کہیں نہ کہیں شک ہو جاتا ہے لیکن آپ نے وہ بات زبان پہ نہیں آنے دی تو امام حسین علیہ السلام نے آپ کے آخری دنوں میں ایک دفعہ آپ کے پاس بیٹھے آپ کے سرانے امام حسین نے پوچھا کہ اے بھائی بتائیے آپ کو زہر کس نے دی ہے تو مولا حسین بستر پہ لیٹے ہوئے اور آپ نے چہرہ گھما کے دیکھا مولا حسین کی طرف تو آپ نے کہا اے حسین اگر میں بتا دوں کہ آپ اس شخص کو قتل کر دو گے تو مولا حسین نے فرمایا واللہ میں قتل کر دوں تو امام حسین کا صبر دیکھئے آپ کا حلم دیکھئے کہ امام حسین نے فرمایا کہ میں کبھی اس کا نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ اگر تو زہر دینے والا وہی نکلا جس کا نام میں لوں گا تو بہتر یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا انتقام لینے والا ہے میرا انتقام خدا لے لے گا اگر وہ نہ نکلا اگر کوئی مظلوم ہوا کوئی معصوم ہوا کسی ایسے شخص کا میں نے نام لے لی جس نے وہ زہر نہ دیا ہوا تو میں کسی بے قصور کا قتل اپنے ذمہ نہیں لینا چاہتا لہٰذا اس معاملے کو چھوڑ دو انتہائی صبر کیا کسی وقت آپ نے شکوہ نہیں کیا اللہ کے محبوب تھے اللہ کے نبی کے محبوب تھے کسی وقت دعا کر دیتے کہ اللہ مجھے شفاہ دے بڑی آپ لوگوں نے بھی وظیفے سنے ہوں گے یہ پڑھ لو زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے دم کروالو ہمارے جیسے ہوتے تھے دم کروالے کے لیے جاتے کسی کے پاس نہیں صبر سے اس یقین کے ساتھ اللہ کی تقدیر میں اگر ہے جو لکھا ہوا ہے وہ ہو کر رہے گا اور چالیس دن دھیان اپنے مالک ربو القائنات کی طرف اور ہوایات میں ہے آخری دن جو آپ کو آخری دن تھا آپ نے صرف ایک خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے اٹھا کے چار پیس ہین میں لے جاؤ میں آسمان کو دیکھ کے اللہ کی نشانیوں کی طرف غور کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں میرا دھیان میرا رجحان اللہ کی طرف رہے اور اسی طرح ہوا آپ کو سین میں لے جایا گیا اور وہاں آسمان کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہے غور کرتے رہے اور وہی دن جو ہے وہ آپ کا آخر دن ثابت ہوا 49 حجری 47 سال کے عمر میں ربیل اول کا مہینہ امام حسن علیہ السلام کا وصال ہوا اپنی ایبڈیکیشن کے بعد خلافت سے علیدہ ہونے کے بعد آپ نے کوفہ چھوڑ دیا سات ماہ کے قریب آپ کا دور خلافت رہا اور ان سات ماہ میں ان سات ماہ کے بعد تقریباً نو دس سال کا عرصہ آپ مدینے آگئے اور مدینے میں آگئے آپ نے جو باقی وقت تھا وہ وہاں گزارا بنو حاشم اور اہل مدینہ مدینے میں آگے بھی آپ کو اپنا سردار مانتے باوجود کہ آپ خلافت سے علیدہ ہو گئے لیکن جن کو میرا نبی سید کہہ دے سردار کہہ دے ان کی سرداری قیامت تک ہے قیامت کے بعد بھی ان کی سرداری اہل مدینہ آپ سے بے انتہا محبت کرتے اور امام حسن علیہ السلام کے جو سخاوت کی ماں جو باقیات ہیں مدینے میں اللہ اکبر اتنی سخاوت کہ دل اش اش کر اٹھتا ہے تو آپ کا دستور یہ تھا کہ فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھا کرتے اور اشراق تک مسجد میں بیٹھا کرتے اور معاملہ یہ ہوتا کہ لوگ آکے اپنے مسائل سناتے مولا کو آپ کو حاجہ ترواہ سمجھ دے اور اپنی پریشانی ظاہر کرتے تو جس کسی کی جو ضرورت ہوتی مولا اس کو اتا کرتے پرابی لکھتے ہیں کہ مدینہ کا کوئی شخص ایسا نہیں جس نے امام حسن کی زبان پہ نا کا لفظ سنا ہو کوئی شخص ایسانی مدینہ کا جس نے مولا حسن کی زبان پہ نہ سنی ہو جو کسی نے مانگا مولا حسن نے وہ اس کو دیا حتیٰ کہ لاکھ لاکھ درم لوگوں نے مانگے کہ ہمارے ساتھ پہ کرزہ ہے ایک ایک لاکھ درم درم کی سمجھ آئی پانچ ہزار درم پاکستانی دس لاکھ روپہ تو کسی نے لاکھ مانگ لیا آپ نے لاکھ دے دیا تو ایک بڑا خوبصورت واقعہ ایسی طرح کا ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے کسی انساری سے چار لاکھ درم کا باغ خریدا خجوروں کے باغ مدینہ جو لوگ ہیں ابھی بھی موجود ہیں ایسا ہی خجوروں کا ایک باغ وہ اپنے خرید لیا تو باغ میں خجوروں کے درخت ہوتے ہیں ان سے خجوریں اترتی ہیں پیداوار اور وہ منافع ہوتا اس سے تو آپ نے باغ خریدا کچھ عرصے بعد آپ کی علم میں یہ بات آئی کہ باغ والا جو شخص تھا وہ سارے پیسے کٹھے آئے تو وہ پیسے اس نے وجارہ لیا کچھ معاملہ اس کے ساتھ کوئی مس حیب ایسا ہو گیا کہ وہ بیچانہ غربت میں چلا گیا اس کے بعد اور پیسے اس کے پاس نہیں رہے تو آپ کو جب یہ بات معلوم ہوئی آپ نے اس شخص کو بلایا تو آپ نے اسے کہا کہ اے شخص وہ انسار میں سے تھا آپ نے فرمایا اے شخص میرا ذہن بدل گیا تم اپنا باغ واپس لے لو تو وہ گھبرا گیا اس نے کہا کہ چار لاکھ دیر میں کہاں سے لا ہوں آپ نے فرمایا محدیہ دیا حدیہ دیا واپس تفہ دیا تو ایسے ایسے واقعات سخاوت کے تو اتنی محبت حرماتے مدینہ کے غربہ سے حالانکہ اس وقت امیر معاویہ کے گورنر موجود تھے مدینہ نے بڑے بڑے امیر امیر لوگ موجود تھے لیکن مدینہ کے غریب مولا آسن کے علاوہ کسی کو دکھ نہ سناتے اپنا جو ایک دفعہ آپ کے در پہ آ جاتا جس کی ضرورت پوری ہو جاتی وہ کسی اور در پہ جاتا ہی نہیں تھا تو وہ کسی اور کو اپنا دکھ نہیں سناتے کسی کو پیسے چاہیے ہوتے تھے وہ حاکم وقت کے درباز میں نہیں جاتا تھا وہ مسجد نبوی مولا آسن کی بارگاہ میں آتا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس در سے نہ نہیں ہونی اور جو مانگنا ہے وہی ملنا ہے اس در سے نہ نہیں ہونی جو مانگنا ہے وہی ملنا ہے تو حسنین کریم میں نے ایک دفعہ مجلس لگا کے بیٹھے ہیں ایک شخص خاتم تائی کی تعریف کر رہا تھا ایک شخص خاتم تائی کی تعریف کر رہا تھا کہ سخی دیکھا ہے تو خاتم تائی جیسا دیکھا ہے کہ سو دروازے تھے اس کے ایک مرتبہ پہلے دروازے سے دیتا پھر دوسرے دروازے سے دیتا تاکہ جتنے دروازوں سے سائل آتا ہر دروازے سے اس کو عطا کرتا تو انہیں کہا بہت بڑا سخی تھا وہ تو مولا حسن نے فرمایا کہ وہ کیسی سخاوت ہے سخاوت تو وہ ہے جو ہم کرتے ہیں پہلے دروازے پہ اتنا دیتے ہیں کہ وہ دوبارہ مانگتا ہی نہیں تو آپ کی سخاوت کے واقعات بے شمار دو مرتبہ زندگی میں ایسا معاملہ ہوا کہ جو کچھ آپ کی انکم تھی سیونگ تھی پروپٹی تھی وہ سب کی سب آپ نے مدینہ کے گلعبہ میں تقسیم فرما دی زندگی میں دو مرتبہ ایسا ہوا ایک مرتبہ جو کچھ تھا سب کا سب اللہ غیرہ میں خرچ کر دیا حتیٰ کہ اکاؤنٹ بیلنس زیرو ہو گیا مدلہ پیسے ایک رفیہ بھی پاس نہیں تو ہمارے جیسا ہوتا تو سوچنے لگ جاتا بچوں کے بارے میں مہینہ کیسے گزرے گا لیکن آپ کا توقع اللہ کی ذات پہ کہ آپ نے نہیں سوچا اور سب کا سب اللہ کی راہ میں لٹا دیا کیونکہ یہ یقین تھا اور اور دے گا اور ویسا ہی ہوا دوبارہ آپ کے درس سخابت کے معاملات ویسے ہی جاری رہے اللہ نے اتنا نوازہ اتنا دیا اور اتنی دولت کے باوجود کہیں یہ نہیں لکھا کہ آپ لمبی چھوڑی پروپرٹی بنائی جائداد بنائی ایسا کہیں نہیں لکھا سادگی کی زندگی گزاری ہاں مدینہ کے غربہ اور فقرہ پر خرچ کرتے دسترخان وسی ہوتا پورے مدینے میں اہل مدینہ اگر گھر پہ کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو امام حسن کے پاس آ جاتے مولا حسن کے دسترخان پہ بیٹھ جاتے ان کو پتا تھا کہ یہاں کھانا ملے گا جو مسافر مدینے آتا مولا حسن تسترخان پہ بیٹھتا کیونکہ کھانا وہاں سے ملتا تو بڑا غور طلب ایک پہلو کہ تصوف کے اور طریقت کے توجہ صاحب کے بری طرف تصوف کے جو اسلوب ہیں جو طریقت کے جو معاملات اور نقات ہیں ان میں دو معاملات عدب کے والے سے اور ان چیزوں کے والے سے مولا حسن سے بزرگوں کے آستانے وہاں پہ لنگر وسی ہے یہ سب مولا حسن کی سنت ہے یہ تربیت مولا حسن کی ہے کہ اپنا دسترخان وسی رکھو جو فقراء جو بزرگان دین لنگر وسی کرتے ہیں وہ امام حسن کی سنت پہ کرتے ہیں اور دوسری چیز ایک بڑا عدب کا خوبصورت تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ اپنے مرشد خانے پیدل جاتے ہیں دیکھا وہاں بہا پہ عدب پیدل جاتے ہیں گاڑی پہ نہیں جاتے ہیں پیدل سفر کرتے ہیں مدینہ اکثر لوگ عدب کا اظہار کرتے ہیں پیدل جا رہے ہوتے ہیں چوتے اتار کے جا رہے ہوتے ہیں تو مجھے بھی ایک دفعہ مدینہ جانے کا اتفاق ہوا تو ایسے لوگ پیدل جا رہے تھے زیارت کے لئے تو میرے ساتھ کچھ صحاب جو مدینہ میں رہتے تھے اہل حدیث ٹائپ مدینہ کے لوگ تو انہوں نے بڑی عجیب سی نظر سے دیکھ انہوں نے کہا ان لوگوں کیا ہوا پیدل جا رہے اس نے کہا اے حسن آپ کے پاس اتنے گھوڑے اتنے اونٹ اور آپ پیدل جا رہے ہیں آپ کو چاہیئے کہ سوار ہو جائیں تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا آپ نے فرمایا مولا حسن فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے حیاء آتی ہے کہ میں اس کی بلاقات کو جاؤں اور سوار ہو کے جاؤں آپ فرماتے کہ مجھے یہ چیز پسند ہے کہ میں اپنے رب کو ملنے جاؤں تو پیدل جاؤں تو یہ جو فقراء اور اولیاء اللہ پیدل سفر کرتے ہیں لوگ اپنے مرشد خانوں پر پیدل جاتے ہیں وہ امام حسن کی سنت پر جاتے ہیں تو جن لوگوں نے حسن اللہ کا سکھایا نبی پاک صلی اللہ نے لیکن اس دین کے باقی جو پروٹوکول ہیں جو باقی بریکی ہیں وہ آپ کو ان ہستیوں نے سکھانی ہے اس لیے ان ہستیوں کا علم ان ہستیوں کے بارے مارفت ان کے بارے میں ان کی زندگی کی کیسے گزری اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے اور یہ دین کا حصہ ہے یہ ایمان کا حصہ ہے قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 اور اگلے جہان میں بھی فائدہ ہے امام حسین کے لیکچر میں قدیث میں نے بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ حسن کریم این آپ کی گود میں تھے سرکار نے فرمایا کہ جو ان دونوں سے محبت کرے گا جو حسن اور حسین سے محبت کرے گا اور ان کے ماں باپ سے محبت کرے گا قیامت والے دن وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا اور جنت میں اس کو میرا قرب ہوگا اللہ صلی اللہ ہمیں امام حسن کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور حسنین کریمین کی محبت ہمارے دل میں مزید بڑھائیں اور ان کے سزگے اللہ ہماری بخشی سے مقفض فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ